بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ عالی تمام سننے والوں کی خدمت میں فیاض افسر اور فاروق راہی اور بھائی صلاح الدین گیارہ ہزار کالونی کی جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں دعاوں کا تحفہ اور درجہ بہ درجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے تقریباً بروز منگل عشابات سے انشاءاللہ العزیز صبح کی نمازین فجر تک کے نماز کا احتمام دعاوں کا احتمام ذکر و ذکار کا احتمام کم سے کم نووت پنچنو پرسن مسلمان یہاں کے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں فیاض افسر کی اور فاروق راہی کی اور جناب صلاح الدین صاحب کی ایک گزارش ہے التماز ہے کہ اللہ کے واسطے اگر واقعی میں شب برات قابلِ عدب ہے تو میری گزارش ہے فیاض افسر کی اور صلاح الدین کی بھی گزارش ہے کہ کم از کم اس رات بروز منگل عشاب سے لے کے فجر تک اپنے بچوں کو ازراہ نوازش اچھے سے اچھا کھانا کھلاو جو وہ چاہے وہ دلاؤ لیکن عام طور سے میری عمر تقریباً 74 سال ہے میں دیکھتا آیا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی ممتہ کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیسے کیسے قسم کے باجے دلا دیتے ہیں بچہ مانگتا ہے تو دلا دیتے ہیں محبت میں تو میں چاہوں گا کہ ازراہ نوازش اپنے بچوں کو اس سے اچھا اچھا کھانا کھلا دیں لیکن کوئی ایسا باجہ کوئی ایسے بجانے والی چیز نہ دلائیں جس سے نمازوں میں اور ذکرہ اذکار میں خلل پیدا ہو عام طور سے مالے گاؤں کے تمام ہی شہری بہنیں میری ماں بہنیں عام طور سے پنچنو پرسنٹ گھروں میں نماز کا قرآن کا ذکرہ اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو تمہارے اور میرے بچوں کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے تو للہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری نہ کریں مثال کے طور پر ایسی خواہش پوری نہ کریں جس سے ماحول میں خرابی پیدا ہو خلل پیدا ہو عبادت میں خلل پیدا ہو دوسری بات فیاض افسر کا اور سلاو الدین بھائی کا یہ خیال ہے کہ عمومی طور پر جب شب برات قریب آتی ہے تو تمام ماں بہنیں اپنے گھروں کی صفائی میں لگ جاتے ہیں اور اس صفائی میں کلام پاک کتاب سنت کی کتاب اور منکبت کی کتاب نات پاک کی کتاب یہ سب اگر مل جاتی ہیں تو جلدی سے اپنے گھر کے کسی فرد کو بول کے قبرستان میں کسی بھی گھڑے میں قبر کے گھڑے میں یا گھڑا کر کے اس میں ڈال دیتے دفنہ دیتے اس کے بعد کتے اس کے بے حرمتی کرتے ہیں تمہارا میرا پیر بھی پڑتا ہے ہم لوگ کو دیکھتا نہیں ہے تو یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے تو ازرائے نوازس میری ایک گزارش ہے فاروق رائی کہ یہ گزارش ہے کہ فیاض افسر اور سلاوتن بھائی نے گیارہ ہزار کولونی کے پاس بہت بڑے گھڑے کا جس کو ہم کہیں گے بوسیدہ اوراک کے دفن کرنے کا گھڑا بہت بڑا الحمدللہ یہ لوگ کل کھدوا رہے ہیں ہماری گزارش ہے کہ کچھ نمبر آپ کو دیے جائیں گے اس سے آپ ہمیں کاؤنٹک کریں وہاں جا کے پہنچا دیں یا ہمارے پاس لا کے پہنچا دیں لیکن ایدہ ازرائے نا دفنائے قبروں میں نا دفنائے کیونکہ قبر کو دوبارہ پھر خودہ جاتا ہے تو پیر کے نیچے آتا ہے اللہ کا کلام پیر کے نیچے آئیں گے ہم کہاں سے برداشت کریں گے تو برائے مہربانی میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے بوسیدہ اوراک کو برائے مہربانی ہم تک پہنچانے کی مضاہمت فرمائیں اور میری ایک اور گزارش ہے میری فیاض افسر کی ہے صلاح الدین بھائی کی ایک اور گزارش ہے کہ جس طرح ہمارے سرکاری محکمے کے لوگ ہم لوگوں کو گائیڈ لائنش دیتے ہیں کہ اس طرح رہو اس طرح چلو اس طرح کرو اس طرح اپنے حرکات اور سکنات میں لگے رہو تو برائے مہربانی اس کے خلاب بھی نہ جائیں کیوں کہ ان لوگوں کو موقع ملتا ہے اور ہمارے اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ لوگ آپس میں بیٹھ گی جب بڑی بڑی میٹنگوں وہ بیٹھتے ہیں ناسک تک کے بات جاتی ہے اس سے اوپر بھی بات جاتی ہے تو مالے گاؤں کی بہت بدنامی ہوتی ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح پولیس یا محکمہ چاہتا ہے اس طرح ان کے ساتھ رہیں ایک رات کی بات رہتی ہے پھر اپنے معمول پہ آ جائیں السلام علیکم بے حرمتی ہے